اور پرشاند جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں پرشاند جی کیسے دیکھا جائے اور اتر پردیش تو ایسے بھی اب دھیرے دھیرے انکاؤنٹر پردیش بنتا جا رہا ہے اور اگر کہوں ایسا شبد کا استعمال کرو تو شاید غلط نہیں ہوگا کیونکہ اب سرکار جو بھی اس کے لیے اپنے دعوے پرتی دعوے کہے کرے لیکن اتنا تو ہے کہ انکاؤنٹرز تو ہو رہے ہیں اور جو اکھلیش یادب اپنا بیان دے رہے ہیں جو اپنی بات رکھ رہے ہیں جس میں وہ ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اسی سرکار کے پہلے جو ڈی جی پی تھے انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں ساپ کہا جا رہا ہے اور اس کو یہ انہوں نے مرڈر بتایا ہے ہتیا بتایا ہے یہ انکاؤنٹر نہیں ہے کیسے دیکھا جائے اور یہاں سے سیاست پر کیا اثر پڑتا ہوا دیکھتا ہے پرشاند جی دیکھیں راجیب جی لگ بگ سبھی انکاؤنٹرز سنجد ہوتے ہیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں این اے چار سی میں وہ کیس درج ہوتا ہے اب پتہ نہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے کہ ان پلٹ ادھکاریوں کے خلاف مرڈر کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اتھا پردیش میں یہ سب نہیں ہوتا اتھا پردیش سپریم کورٹ کی سیمہ کے ادھکار شہد کے باہر بات لگتا ہے لگاتار وہاں انکاؤنٹر ہو رہے ہیں دوسری بات راجیب جی میں بہت سارے یہ جو رام نومی کے پروسیشن کے دوران جلوس کے دوران ہنسائیں ہوتی ہیں ان کی کئی فیکٹ فائنڈنگ میں نے کی ہیں اور پولیس کا ایک رول جو اکھلے شادوں کہہ رہے ہیں بہت دی واجب بات کہہ رہے ہیں پولیس کا ایک رول سامنے آتا ہے آپ کو اگر معلوم ہے کہ علاقے میں تناؤ ہے یا اس پردیشن میں تناؤ ہو سکتا ہے تو پیس کمیٹی پہلے سے کیوں نہیں روٹ تیہ کرتی ہے پیس کمیٹی یہ کیوں نہیں تیہ کرتی ہے کہ اس میں جلوس میں ڈی جے نہیں ہوگا یا ڈی جے ہوگا تو اس میں کیا بجے گا تو یہ سال ہی چیزیں ادھر ہوں گی راجیب جی تو دنگا نہیں ہوگا میں چشمدی تمہیں اس بات کا 2018 میں بیہار میں آٹھ شہروں پہ کرفیو لگ گیا تیہران مومی کے دوران جلوس میں تلوارے لاکھوں تلوارے آ گئی تھی آر لائن سے جب فائلڈنگ ہوئی میری بات ہوئی وہاں کے ہنگرہ سچپ سے اس کے بعد پیس کمیٹیاں روٹ تیہ کرنے لگیں پیس کمیٹیوں سے یہ تیہ ہونے لگا کہ کان سا گانہ بجے گا اس کے بعد نہیں ہوا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور ابھی میں ہمارکل سے راجیب جی لوٹا ہوں ایک دھار میں اس سو کی پویتتہ اس کی گریمہ اس کا گورب کیا ہوتا ہے کلو کے دشہرہ میں انتر راستی چھاتی پراب دشہرہ سارے گاؤں کے کئی گاؤں کے دیوتا وہاں آتے ہیں جو ڈھالپور ڈھالپور میجان میں اور شام کے وقت راجیب جی وہاں پہ وہ دیوتا کی پالکی نکلتی ہے وہ نگر بھرمن میں جاتے ہیں پتنی گلیوں کے بیچ بازار میں جلوس نکل رہا ہے تمام سارے باد دینتروں کے ساتھ ڈھار میں گصو کے ساتھ پرمپراؤں کے ساتھ اور آپ کو ہمارچل کی سنسکتی کے درشن ہوں گے کوئی پولیس نہیں ہے وہاں پہ بہت تھوڑی سی پولیس کوئی بھڑکاؤں نارے نہیں کوئی نفرت نہیں تو ڈھار میں اس سب کی پویترتہ اس کا گاؤں اس کا ویبھاؤں یہ ہوتا ہے جو کلو کے دشہرہ میں میں دیکھ کر آئے ہوں کل شام کو اور ایک اتر پردیش کا بہرائیش کا محاملہ ہے دوسری ایک بہت گمبیر بات ہے میں نے دیش کی کئی حصوں میں اس طرح ہے کہ اس سبوں میں حصہ لیا ہے یہ بی جے پی کی سرکاروں کے دوران ہی کیوں ہوتا ہے ڈھار میں خود سبوں میں ہنسا جہاں پولیس بی جے پی کے سرکار کے پروحاؤں میں ہیں وہیں کیوں ہوتا ہے ڈھار میں بھی نکلتا ہے مہاں رجی تک جاتا ہے پروسیشن پولا دشہرہ میں کبھی نہیں ہوتا وہاں میں خود وہاں پہ رہا ہوں کٹک میں ایک دو بار آپ کو دیش کی کسی حصے میں اس طریقے کی گھٹنا ہے انہیں دکھائی دیں گی یہ وہیں دکھائی دیتی ہے بی جے پی کی سرکار اس کا مطلب ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی رانتک ماملہ ہے اور اس طریقے کے دھارمیک کی بیوات پیدا کر کے رانتک سیکھنے کا ماملہ ہے باتیں تو دلی اور لخنوک کی بھی ہو رہی ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا راچیس پاتھا جی نے کچھ اشارہ کیا ہے دوسرا بات جو ہریانا کی بات ہے ہریانا اور ہمارا جھالکن کی چناؤں ایک کمیدنتی سب نے سنی ہوگی مطلب نے بھی سنی ہوگی کی کوکا کولا کا ایک سیکرٹ فارمولا ہوتا ہے جو سات لوگوں پر معلوم ہوتا ہے یہ چناؤں جیتنے کا ایک کوئی سیکرٹ فارمولا ہے جو کم لوگوں کو بالوں میں آپ دیکھیں کہ اتنی اتنی رہسمی لہر ہریانا میں بھی کی آٹھ منتر چناؤں ہار گئے سپیکر چناؤں ہار گئے آٹھ بی جے پی کے کینڈلیٹس کی جمانہ جب دھو گئی اور اس کے بعد بھی لہر تھی تو یہ بہت رہسمی لہر ہے اور لیکن کانگریس کو یہاں سے ایک سبق لے کر مہارا سچارکر میں جانا چاہیے اور یہ بلکل صاف بات ہے کہ دیکھیں بی جے پی چناؤ آئیوب نفرت کرنے والا میڈیا نفرت بڑھانے والا میڈیا بی جے پی کا پچارتنت بیوروکریسی ان سب کے ساتھ اور جو پتیوں کا پیسے کے ساتھ چناؤں میں جاتی ہے ایک قدم پہ اس کا توڑ نکالنا چاہیے ایک قدم پہ راہل گاندھی نے نیریکٹیو سیٹ کر دیا اور اس نیریکٹیو کے آدھار پر سبھی لوگ مان لیتے ہیں کہ ہریانہ میں سرکار جو ہے کانگریس کی آ رہی ہے لیکن جو بھی وہ رہ سمی لہر تھی اس پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور ہوگا بھی لیکن ہریانہ اور جھارکڑ میں اسی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے کہ ایک ایک قدم پہ کہ چناؤ آئیوب یعنی یہ چناؤ آئیوب نے ہریانہ کی ایلیکٹیو لیٹ بڑھائی تھی میں نے پہلے بھی کہا اسی وقت کانگریس کو الیٹ ہو جانا چاہی کہ کیا ہے کچھ کہیں کچھ ہے ڈیٹ بڑھانے میں صرف تیس سیوار کا ماملہ نہیں ہے راجیب کمار خود بتا چکے ہیں کہ جب وہ ڈیٹ تیہ کرتے ہیں تو سارے ریلیجیس کیلنڈر دیکھتے ہیں سارے چھٹیاں دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ تیہ کرتے ہیں خود وہاں اسٹیٹ کے دورے میں جاتے ہیں ان کا چیو ایلیٹرال آفیسر وہاں ہوتا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی تیس سیوار چھوٹا جا رہا جس کی بڑی مہارتہ ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے آپ کو چناؤ جو ہے تاریخ بڑھانی پڑتی ہے کاؤنٹنگ کی تاریخ بڑھانی پڑتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کچھ ایک ماملہ ہے جو کی گلے سے اُترتا نہیں ہے تو کانگریس کو مہاراست میں میں راجیتی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں لیکن کانگریس کو مہاراست میں ایک ایک قدم پہ چناؤ آیوگ سرکاری مشینری تمام ساری انسیکٹرس کو بھی جو ہے تنسیر کرنا چاہیے اور بوٹس میں بوٹس میں مینجمنٹ میں کہاں کیا گربڑی ہوتی ہے ابھی راجی راہول گاندی سیو سائٹی سے مل رہے جمہو کشمین میں آپ نے بتایا سیو سائٹی کا بھی ایک بڑا رول ہے جھارکن جا رہے ہیں ملنے کے لیے بہت بڑا رول ہے اور ان کو بھی روپین کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ان کے لوگ بہت ٹرینڈ ہے ہم کلناٹک مجھے